عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وری وینرابل ویرز we are going to share with you seeking assistance of teacher in conflicts conflicts ایسی situations ہیں جس میں children are becoming upset their emotions are going to be distorted ان کو زق پہنچتا ہے اور وہ آپ اس میں پریشان ہوتے ہیں بیسیکلی یہ ایسی کیفیت ہے جس میں ان کا ازدراب پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کو ریزول کرنے کے لیے the teacher role is very important اور teacher scene scenario کو سمجھتا ہے circumstances کو سمجھتا ہے مختلف طرح کے events جب ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں بچوں کے بارے میں ان کی خصوصیات کے بارے میں وہ دسترس رکھتا ہے نظر رکھتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کا ملکہ رکھتا ہے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس کا role کیا ہونا چاہیے role should be a model role یعنی others can get advice others can get directions from the teacher actions اور teacher اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے اور کس طرح سے وہ situation کو resolve کرتا ہے یعنی صرف direction دینا کافی نہیں ہے بلکہ situation کو سمجھتے ہوئے ایسے مواقع پیدا کرنا جس میں بچہ اپنے آپ کو express کرتا ہے اپنی situation کو clear کرتا ہے وہ اپنی sincerity کو دوسروں کے سامنے واشگاف کرتا ہے اور بچے اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے درمیان جو ایک ambiguity ایک conflict develop ہو رہی ہوتی ہے اس کو resolve کر دیتا ہے by giving them opportunity of expression by giving them opportunity of interaction with each other بچے آپس میں جب ایک گروپ کے اندر موجود ہوتے ہیں جب وہ ایک دوسرے سے اظہار کرتے ہیں تو ان کے conflicts کم سے کم ہوتے ہیں because they are becoming close to the reality of their traits of their characteristics اسی طرح اسی طرح student کی responsibility ہے کہ they are to develop their relationship in such a way that they to understand others یعنی teacher students کو سمجھے اور teacher کا انٹریکشن سٹورنٹ کے ساتھ ہو اور سٹورنٹ سٹورنٹ انٹریکشن ہو تاکہ سٹورنٹ آپس میں بھی ایک دوسرے کے actions کو سمجھیں کہ how important they are with each other آپس میں وہ ایک دوسرے کے لیے کتنے important ہیں کتنے helpful ہیں کتنے ایک دوسرے کو boost up کر سکتے ہیں یعنی ہر فرد ہر بچے کے اندر different abilities are there with variety اور یہ جو abilities کا ایک خوبصورت انتزاج ہے اس میں بچوں کا آپس میں بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے because when they are together in a group and they are performing in a group in a very effective way because of their accumulative behavior that is showing very effective and that is to be reflected to them that they are more perfect when they are together or when they are understanding others they are more powerful they are more effective they are more useful for the others اور وہ اپنی صلاحیتوں کو کس طرح سے boost up کر سکتے ہیں اور student teacher interaction جو ہے اس میں اس کی connectivity اس کے اندر اس کا جو ایک دوسرے پر trust ہے وہ build up ہوتا ہے اور اس trust کی بنیاد پر they can rely on others they can share their own personal experiences and also they can get counseling from each other yeah bچے آپ اس میں جب ایک دوسرے سے چیزیں share کر رہے ہوتے ہیں اپنے experiences share کر رہے ہوتے ہیں تو they are also trusting each other because they are getting good advice when we are giving them directions کے بجائے اس کے کہ آپ دوسرے فرد کو negative کوئی راستہ بتائیں لڑائی جگڑا بڑھانے کا کوئی طریقہ سمجھا رہے ہو یا بتا رہے ہو کہ بجائے اس کو کم کرنے کا طریقہ اور اس پر جو سجیشن دی جا سکتی ہیں وہ ان کی help کریں تو that is more better اور بچے جب ایک دوسری کی اس طرح سے help کر رہے ہوتے اور ان کی conflicts کام ہوں گی ان کی worries کام ہم سمجھانے کے لیے اس کو بات بتانے کے لیے بھی کام بیس پر بیس بیس کام بیس 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 اور اچھے الفاظ میں اس کو accept کرتے ہو کہ that you are good but what this going on you be very careful about your actions those are not appreciated by the teachers by your parents and then you are speaking not in a way یعنی وہ ٹھیک بات آپ نہیں کر رہے تو اس کے لیے سنب کرنا دوسروں کے سامنے اس کے بچوں کا سب سے بڑا خوف ہے بچوں کا سب کے سامنے اس پریزنس آف دی ایڈرز اس کو بیتر ہی ہے کہ ہم آوائیڈ کریں اور دوسرے سب کو کہا جائے ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ بھی کہ ہم اس کو پرائیویٹلی ہم ایڈوائیس کر سکتے ہیں اور اس کی اپینین کو لے سکتے ہیں ہم صرف اس فرد سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بچوں کو بچے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ کا بیہیویر کیا ہونا چاہیے تو ہم یہی تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم دینا چاہ رہے تھے وہ بچے خود ایڈوائیس کر رہے ہوتے اور انہیں خود احساس جو ہم سے ہوا اوکے جناب میں ساری بات کا علم رکھتا ہوں اور میں پھر استاد اور پھر میں استاد ہوں ایسا نہیں ہے ہم ایسا ہم ایسا بیہیویر ہم 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 ریفلیکشن ہم 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 ایسی سیچویشن جانا وہ بتا رہے ہوتے ہیں تینک کیو ویری مچ فار بینگ گوڈ لیسنر ان دس سیچویشن